ہم قرآن کی اس وقت سبسائیس نمبر سبس اس وقت ہماری جو موضوع سخن تھا وہ تھا قرآن کریم کی ترتیب کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ کیوں نہ مرتب انداز سامنے پیش کیا گیا یہ ایک مستشریقین کا اور انٹی لس جتنے بھی ہیں یہودوں نصارہوں خود مسلمان جدید طبقہ جو مارڈلیزم کا مروب ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن شریف جو ہے نا وہ ایک مرتب انداز سے کیوں نہیں اترا جس طرح سے اترا تھا ویسے ہی یہ اس طرح لکھا کیوں نہیں گیا تو اس کا جواب مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ نے اس مقدمے میں دیا بڑے پیراگراف مولانا نے لکھے ہیں پیچھے وہ تو آپ سنتے رہے ہیں اس میں وہ انہوں نے اسے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ سوال پیدا ہوتے ہیں اس لئے مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ جو تاثر ہے نا کہ وہ دینی کھنڈی مٹھی سی کوئی تحریک کے حوالے نہیں مولانا کی تحریک بڑی جذباتی تحریک ہے جو مولانا نے اٹھائی تھی بڑی جذباتی یعنی لیکن ان جذبات کی جو بنیاد تھی وہ منطقی تھی غیر منطقی نہیں تھی ہمارے ہاں عموما مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے یہ جیسے آگ کسی دوٹ کے نیچے جلا دی جائے اور پھر بعد میں وہ کچھ دیر کے لیے بالا ہے جو ہی آگ ختم میں وہ ختم ہے نہیں مولانا کیسا نہیں ہے مولانا کے پاس بھی وہ اگلا انجن ہے وہ منطق کا ہے لوجک کا ہے اکل کا ہے اس کے پیچھے ڈبے لگیں جذبات کے ہمارے ہاں عموما بھی طور پر یہ ہوتا ہے جذبات انجن آگے لگا دیا جاتا ہے ڈبے پیچھے منطق کے لگائے جاتے ہیں جذبات کو جیسا تیسا کر کے پیش کرتے ہیں اور جو حالت اس وقت چل رہی جواب کہاں سے آئے گا ہمیں تو یہ یاد نہیں کہ یہ ختم ہم نے پیش دی جمعہ کہاں کیا تھا جتوار کو ہمیں یہی نہیں پتا تو ان کا جواب ہم ذہن میں کیسے رکھیں گے وہ جو سوال کرتے ہیں ہم سے کس طرح سے ہم ان کے سوالوں کے جواب اپنے ذہن میں رکھیں گے جواب سارے علماء نے دے دی ہیں اور یہ بہت کم فہمی کی بات ہے کہ ملہ مولوی یا مولانا حضرات یا علماء کو گالیاں دی جاتی گئے انہوں نے لڑا دیا ہمیں انہوں نے مروا دیا انہوں نے ہمیں یہ کچھ نہیں کیا لڑتے آپ ہیں مرتے آپ ہیں سب آپ نے کیا ہے آپ کی اپنی جہالت ہے کسی عالم نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کام کیا کہ وہ آپ کو لڑائی کا حکم دے اور کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ابھی تک کوئی مطمئن نہیں کہ ایک میرے دوست ہیں مجھے میرے پاس آئے وہ تقریباً ہمارے حضرت صاحب کے پاس تھوں کوئی بیس پچیس سال سے جمعہ پڑھتے رہے تو کسی جگہ پر بیٹھ گئے وہ تو آدمی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا مطالعہ بھی کافی ہے اور آپ مولانا حساق صاحب مرہوم رحمت اللہ کے پیچھے جمعہ بھی پڑھتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ خلافت کا نظام آئے گا کیسے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو انہیں دو ایک سوال کیے جواب میں اور پھر بات چل نکھتی لیکن آخر میں لا جواب ہو گئے انہیں مجھے فون کر دیا کاشر صاحب یہ اس طرح سے میں نے کہا اچھا ملیں آپ مجھے ملنے کے بعد انہیں مجھے کہا اسلام کے پاس میں نے بھی کافی جنہوں سے مطالعہ سوچنا شروع کہ کوئی حل نہیں ہے خلافت لانے سے یعنی پچیس سال پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھنے کے بعد خود مطالعہ کرنے کے پاس اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ اس کا جواب دے کیوں وہ یہی حالت تھی جو حالت آج میں نے آپ سے یک نم پوچھا پھر ہم نے کہاں ختم کیا تھا یہی حالت تھی سب باتیں میں نے بھی وہی جویں پڑھے اس نے بھی وہی پڑھے تو یہ ایک کیا ہے کہ علماء نے کام کیا لیکن ہم نے انہیں اہمیت نہیں دی یہ کام آپ دیکھیں سید مولودی رحمت اللہ علیہ کا یہ جو کام ہے آپ اسے دیکھیں کہ فورٹی ون میں مولانا نے آغاز کر دیا تھا اس پہ کام کرنا اور پہلی دفعہ جب یہ تفہین چھپی ہے تو چھپی کو پچاس ساٹھ سال ہو رہے ہیں اس سے پہلے کا جواب اور اس سے پہلے مولانا سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ جواب دیئے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھیں وجہ دو ہوئی ایک تو ہم عربی زبان سے محروم کر دیئے گئے آپ کی عربی میں اتنا ذخیرہ ہے قرآن کریم پر اس کے اجاز القرآن کے موضوع پر اتنا کچھ لکھا گیا اتنا کچھ لکھا گیا عمر ختم ہو جائے لیکن وہ کتابیں ختم نہ ہوں جو قرآن کے نقاط کو بیان کرتی ہیں ان تمام شبہات کو جو سامنے رکھ کر اس کا منطقی اور علمی جواب اور تحقیقی جواب دیتی ہیں عمریں ختم ہو جائیں میرا چیلنج ہے میرے پاس کوئی صاحب بیک کر سیکھنا چاہے تو میں نے عربی کی کتابوں کو ڈھیر لگا دوں پارسی زبان میں چالیس چالیس جلدیں لکھی گئی ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہمیں تو انگریزی سیکھنی ہے اور پھر وہ سولہ سال سیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ایک اپلیکیشن انگریزی میں کسی کو لکھ رہے ہیں تو ہم وہ اپلیکیشن نہیں لکھ کے دے سکتے ہیں اتنی ہماری ماشاءاللہ قابلیت ہے انگریزی کے اندر استاد لگاتے ہیں ہم کورسز کرواتے ہیں اور عربی فارسی سے دوری کی بنا پر ہم اپنے اصل علم سے دور ہو گئے ہیں تیسرا یہ کہ حاضر دماغی سے نہیں پڑھتے چوتھا یہ کہ ہمارے پاس ایسے فنون میں یہ اقلی جن کو ہم سیکھ کر کے کفار کو بڑے مرتب انداز سے ایڈیٹنگ کر کے ترتیب سے فلینٹلی ہم ان کو کوئی جواب دے سکیں یہ سارا ہمارا قصور ہے الحمدللہ دین اسلام اس حوالے سے بہت زیادہ رچ ہے بہت رچ ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن نہ تو کوئی اپنی عمر صرف کرنا چاہتا ہے نہ اپنے بچے دینا چاہتا ہے نہ اپنا ٹائم دینا چاہتا ہے اور علم کا معاملہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ فقر کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہت کام کہیں ہوا کسی کے پاس پیسہ ہوا ساتھ علم آ جائے سفر اور فقر سفر کرنا پڑتا ہے اس کے لئے دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے دھونڈ دھونڈ کے انہوں لما کے پاس ان سے پوچھنا پڑتا ہے ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے ان کی خدمت کرنی پڑتی ٹھیک ہے ان کے خیالات کو برپور طریقے سے جذب کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر دوسری چیز فقر آ جاتا ہے بوک کاٹنی پڑتی شاکھ الاسلامی میں تیمیر رحمت اللہ علیہ کا واقعی یاد آتا ہے سفر کرنا ہے سفر کرنا ہے سفر کرنا ہے موسیقی 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 اس ترتیب سے جو قرآن کریم کا بتایا اس کا ارتکاہ ہوا اس کے لیے جو ترتیب اس وقت درکار تھی وہ اور تھی جیسے حالات تھے اس کے مطابق خطاب ہوتے رہے فوج کو جیسے جیسے آگے بڑھنا تھا جرنیل نے ویسے ویسے خطاب کیے بڑھو اور یہاں کی تمام صفوں کو تیر اندازی کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے تو تیر انداز بڑھ گئے یہ نیزوں والے اب بڑھے ہیں اب ان کو یعنی جیسے جرنیل خطاب کرتے تھے لڑانے کے لیے ویسے ویسے پھر وہ خطاب جو ہیں اترتے رہے جب ایک نصر تیار ہو گئی پورا معاشرہ تخلیق ہو گیا پوری ریاست وجود میں آ گئی قوانین پر عمل شروع ہو گیا تو پھر اب کی بار نسلیں تیار کرنی تھی مسلمان ہو چکے تھے اب ان کے آگے بچے تھے تو سارا معاشرہ ایک اسلامی تحضیب ڈیویلپ ہو چکی تھی ایک سوسائٹی پوری تشکیل پا چکی تھی یہ حدود اللہ جو تھی ان کا نفاذ جاری تھا اجراح ہو چکا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب کی بار ترتیب جو ہے وہ اللہ رب العزت خود لگا کے دیں گے آپ کو تو جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے تھے اور آپ علیہ السلام کو بتاتے تھے کہ اس سورہ کو اس طرح سے ترتیب میں رکھنے جب آپ کی وفات ہوئی تو دو دفعہ آپ علیہ السلام نے دور کیا حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت جبریل سنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے ان کو کیسا عجیب منظر ہوگا آج نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی سناتا ہے کوئی نہیں سنتا کس گھر کے صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پوری کی جاتی ہے کہ کوئی صبح کے وقت میں نماز فجر سے پہلے نماز فجر کے قرآن کریم فرقان حمیر پڑھے ناظرہ کی کہیں سے آواز آئے یہ بھی ایک شیطانی چال ہے ترجمہ ہی پڑھنا اس کے علاوہ نہیں پڑھنا یہ بھی غلط ہے ناظرہ ایک وقت میں ناظرہ پڑھیں ایک وقت میں قرآن کریم کو ترجمہ پڑھیں ناظرہ نکل گیا ہاتھ سے علماء نے کسی زمانے میں صرف ترجمہ کو چھاپنے پر مخالفت کی تھی کہا کہ نہیں اکیلہ ترجمہ چھاپ دیتے ہیں جی وہ کافروں کو دینا ہوتا ہے انہوں نے کہا چھوڑیں آپ ترجمہ بھی ساتھ چھاپیں کافر پڑھتے ہیں پڑھنے دیں ساتھ عربی بھی زبان چھاپیں کیوں قرآن کریم کے اصل الفاظ گم ہو جانے کا اندیشہ ہے مرضیاں کریں گے تاکہ کوئی عربی زبان سیکھ کر اس کو سمجھ سکے اس لئے ناظرہ کوئی امولی چیز نہیں ہے علیف لام میم تین کہنے پر تیس نکیاں ملتی ہیں حرف پر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حروف مقتعات ہیں کیا اس کی سمجھ کسی کو آسکتی لیکن آپ نے اس پر نکیاں بتائیں اس لئے قرآن کریم فرقان حمید کو جو لوگ ناظرہ نہیں پڑھتے وہ غلط کرتے ہیں خود سید موضی رحمت اللہ علیہ کا روزانہ کا معمول دو سپارے تھے دو پارے ڈیلی پڑھتے تھے سید موضی پوری زندگی پوری زندگی فورٹی باند سے لے کر جو ہے نا اس کی تو گواہی بقاعدہ دیکھتے ہیں نا بچے دیکھتے ہیں بچوں نہیں بیٹیوں نے بھی دی ان کی گواہی تھی ابباجان روزانہ دو پارے پڑھتے ہیں وہ کیسے ہی کو بتاتے نہیں تھے میں دو پارے پڑھتا ہوں جو اس تحریکہ دائی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے وہ دو پارے ڈیلی پڑھتا ہے عربی آتی تھی اور ہمارے مولانا منہوم سے میں نے ذکر کیا وہ کہنے لے کہ میں تو قرآن اب ہاتھ میں پکڑ کے تو تو حجر میں پانچ پانچ سپارے پڑھ لیتا ہے میں نے اس بات کا ان سے ذکر کیا ان کی زندگی میں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ان کو بغیر اس طرح سمجھ ان کا یہ سمجھتا تھا سمجھتا تھا سمجھتا تھا موسیقی موسیقی قائم کرو مسلمانوں تو قائم ہوتا ہے نا اندر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجوم مسلمانوں کا ہے کاروبار بند ہو گئے ہیں کوئی آدمی یہ نہیں ہے ایسا کہ جو باہر کھڑا ہو لوٹنے والا نہیں ہے حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالیہ آگئے ہے لوگ دین کو پریفرنس دے رہے ہیں تجارت کو پیچھے پھینک رہے ہیں کھیتیاں بھی تھی نا مدیمہ کے اندر تُن کو بھی پیچھے پھینک رہے ہیں دین کو پریفرنس دے رہے ہیں اور کہا کہ اس کو پی دو آپ کو اسے دیکھا کیونکہ نئی پیس ہونی تھی اس لیے اس جنریشن کے لیے پھر کیا کیا گیا کہ نظریہ کو پہلے اس طرح سے ترتیب دیا گیا کہ وہ ایک مرتب انداز سے نظریہ آگے بڑھ سکے اس کے بعد دوسری چیز جو مولا نے فرمایا کہ عمل اور ساتھ پریکٹس بھی دکھاتے رہے اس طرح سے یہ ضرورت پیش آئی کہ قرآن کریم کی وہ ترتیب جو نزولی تھی اس کو چھوڑ کر کے ایک نئے انداز سے ایسی ترتیب دی جائے کہ جس سے نیا طالب علم جلدی سے اس نظریہ کو اپنے ذہن کی اندر نقش کر لے اور اس کے بعد جتنا بھی ہے وہ اسے اپنے عمل سے پریکٹس میں دیکھ لے اور پھر بعد میں ان نئی نسلوں نے دیکھا اور خلفہ راشدین کے دور میں بھی دیکھا اور پھر اس کے معتل ہونے پر وہ کڑھے اور انہوں نے جانے بھی دیں جب اس کی معتلی ہوئی معمولی سی ڈائیورشن ہمارا تو ٹوٹلی چینج ہے نا وہاں تو معمولی ڈائیورشن بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تم تو ایسے نماز پڑھتے تھے یہ تو ایسے ہونی چاہیے تھے یہ جو آپ سوچتے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جو ایک خطاب ہوئے کہ ہاتھ کہاں باننے کھولنے رفائی دیں اس پہ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے جھگڑے کی بات نہیں تھی کیوں اہمیتی گئی اس وجہ سے اہمیتی گئی کہ لوگوں کے پاس بنیادی نظام موجود تھا لیکن اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی چیز پر اس اللہ کے پیچھے چلنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہم تو ٹوٹلی لائف ہی نہیں چلنا چاہتے دو ایک چلنے کے بعد ہم سب سے بڑے دیندار ہو گئے ہیں چھوٹے دو چار پانچ کام کر لئے اس طرح سے نماز پڑھ لی اس طرح سے زکاہ دے لی دو چار کام کیے اور اس کے بعد پھر بڑے پھنے خاند بند گئے کہ میں دین کا ٹھیکے دار ہوں میں نے بڑی اچھی طرح دین سمجھا سمجھنے کے بعد عمل کر دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ سے جنت میری پک کی ہے وہاں ٹوٹلی نظام موجود تھا حدود اللہ محتل نہیں تھی ہو رہا تھا کام لیکن اب اس کے بعد جو عبادات کے اندر چیزیں آگئی تھی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چیزوں کو انہوں نے فوری طور پر امپورٹنس دی کہ ہم پیچھے فاتح پڑیں گے یا نہیں ہم آمین کہیں گے یا نہیں بلاند آواز سے مقدار کتنی ہونی چاہیے رسولِ خدا کتنے سانسوں کے لئے بیٹھے کب تک آپ نے رکوع اور سجود کیا اس کو کس طرح سے تعدیل میں لے کر آئے یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو باتیں اٹھیں ہیں لیکن اب ہم نے اُلٹا کام کر لیا یہ اہمیت کے قابل ہیں کون کہتے ہیں اہمیت کے قابل نہیں سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ترک کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کی جو چیز ہے وہ کہاں غائب ہے آپ پورے دھڑ پر بحث کر رہے ہیں ساتو ہے ہی نہیں جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہے میرے دھڑ کا وہ میرا سر ہے اگر میرا سر ہی تن سے کٹ گیا الگ ہو گیا میری آنکھ نہیں میرا دماغ نہیں میرے کان نہیں میرے ہونٹ نہیں تو حکم کس کو دوں گا بھلے ہی اس کے ہاتھ بھی وہ پاؤں بھی اس کا پورا دھڑ ہو تو دھڑ کی جو ضرورت ہے اس وقت اس کی اہمیت تسلیم کی جائے گی جب سر کی ہوگی اور سر دھڑ سے الگ نہیں اور دھڑ سر سے الگ نہیں ہے اس لیے یہ اس کی ایک ترتیب بنائی گئی اس کو ایسے ہی نہیں رکھ لیا گیا اس گلدستہ تھا پھول تھے بہت سارے پھول بکھرے ہوئے تھے پھر سب کو لیا ایک ترتیب دی ٹیولپ لگایا یہ لگایا وہ لگایا روز لگایا اس کے بعد یہ چمبیلی گلاب سب کو اس طرح سے ترتیب دیا خوشنما بن گیا اب کسی کو پیش کرنے کے قابل ہو گیا میں نے ہی یہ قرآن کریم اب یہ پیش کرنے کے قابل ہو گیا اب جنریشن پڑھے گی وہ ایک خاصت دین کو سمجھے گی لیکن بڑا سانہا ہوا امت تھا سانہا ہوا اب جنریشن جو ہے وہ اس کو کیا ترتیب کو پڑھے گی کیا دیکھے گی وہ تو عاشنہ ہی نہیں ہے عمریں گزر جاتی ہیں پھر ہم نہ نظریہ ہے نہ عمل ہے نظریہ اور عمل کے لیے یہ ترتیب دی تھی خدا نے اپنے کلام کو بھی تمہاری خاطر ترتیب بدل ڈالی لیکن ہم کیا ہیں تو آگے آیا کہ جس سے پیغمبر نے نظریہ اور عمل دونوں حیثیت اسے مکمل کر کے ان کے حوالے کیا یہ بھی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن منتشر تھا یہ ایک بڑا عجیب ہے آپ کے ہاں میرے ہاں یہ بھی وہ لگ لگ سکتی وہ ایسے تھا وہ ایسے تو پوچھ نہیں حوالے کر کے گئے حدیث ہے صحیح ہے کفار کے علاقے میں لے جانے سے منع کیا جب وہ مرتب ہی نہیں تھا جب وہ تھا ہی نہیں تو لے جاتے کس شیکوں تھے وہ بقاعدہ آپ لحظت اسلام نے اس کو ترتیب دیا اس کا ایک سرکاری نسخہ تھا صدیق اکبر نے اس کی نقلیں بنوائیں حضرت عثمان غنی نے اس کی عملاء کو قریش کی عملاء پر باقی رہی آج کو کسی ڈھنگ سے تو علماء ہم علماء پر اعتراض کرتے ہیں ہم کسی ڈھنگ پر آنے نہیں دیتے اس کو بات کا طریقہ کار ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ آپ طویل صورتیں تلاوت فرماتے جب ترتیب ہی نہیں تھے تو طویل صورتیں کہاں سے آگئیں حدیثیں صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صورت بقرہ شروع کی پھر عالی عمران نساء ایک ہی وقت میں پڑھیں ہیں آپ علیہ السلام نے کھڑے کھڑے تحجد کے ہوگئے جب صورتیں ہی نہیں تھیں ان کے نام ہی نہیں تھے تو کہاں سے آگئیں حلیث میں نہیں آتا کہ پلان جو ہے صورت غاشیہ دوسری میں پڑھتے تھے اور صورہ آلہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام پہلی رکعت میں پڑھتے تھے قیدین کے اندر بھی اور جمعوں کے خطبہ جب ترتیب ہی نہیں تھے کیا پڑھتے تھے سب کچھ مرتب تھا آپ ایسی ترتیب کی طرف اکملیاں اٹھا کر کے اللہ وحدہ اللہ شریک کو ایک تو غیر حکیم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیغمبر کے جنون کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماذا اللہ من ظالک یہ اعتراض ہے اس لیے جب اس طرح کا سوال اٹھتا ہے تو صفاتِ الہی پر اٹھتا ہے یا ذاتِ پیمبر پر اٹھتا ہے اس لیے میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس بیٹھ جائے اور میں اس کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں صفاتِ الہیہ سمجھ لے صحیح معنوں میں کہ صفاتِ الہیہ ہے کیا اور کس طرح سے ورک کرتی ہیں کیسے کام کرتی ہیں تو وہ دین کے کسی شعبے کو اس کو غیر مرتبیاں اعتراض نہیں ہو سکتا کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا تو ہم نے حضرت صاحب سے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم نے کچھ بیان کی تو حرم میں بھی میرے ساتھ ہو گئے تو میں نے وہاں بھی درخواست کی کہ حضرت کچھ چیتے نہیں سمجھ بھی آتی تو بات یہ کرنے کی ہے کہ ہم کدھر املیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے جب ترتیب پر ہمارا اعتراض ہوتا ہے تو دراصل ہمارا اس حکیم پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ حکیم نہیں تھا ذاتِ الہیہ جو ہے وہ انتظر پر آ جاتی اس لیے ذاتِ الہیہ حافظ نہیں رہ جاتی حفیظ نہیں رہ جاتی ذاتِ الہیہ کو سمجھ لیا قرآنِ کریم سارے کو سارے کو سمجھ اس لیے کہا گیا کہ جو ان نانوے ناموں کو یاد کر لیتا ہے اس کا احسا کر لیتا ہے یہ نہیں کہ زبانی پٹا لگا لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اپنی ذات میں اتارنے کی کوشش کر لیتا ہے تو جنت کے لیے وہ تیار ہو جائے یہ کوئی مملی چیز نہیں تو یہ ترتیب تھی تو کہا اب لا محالہ مقدم چیز یہ ہو گئی کہ پہلے یہ لوگ خود اپنے فرائز سے لفظ سنتے جائیں لا محالہ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ محال تھا یہ ہوئی نہیں سکتا تھا کہ ایسے ہو تو یہ مقدم یہ چیز یعنی پہلے ترجیز کو یہ دی گئی کہ پہلے یہ لوگ خود اپنے فرائز سے نمبر اے کیا فرائز سے نمبر دو اپنے قوانین حیات سے زندگی کے قوانین کیسے زندگی گزار دیں اور ہم پر فرض کیا ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان فتنوں سے اب اگلا محالہ کہ جب تم فرائز حیات اور زندگی کے اثران دونوں سے واقف ہو جاؤ گئے تو لازمی طور پر تمہارا نفس تمہاری راہ کے اندر رکاوٹ بنے گا مولانا فرماتے ہیں ان فتنوں سے جو پچھلی امتوں میں رونما ہوتے رہیں اچھی طرح سے واقف ہو لیں کہ یہ یہ کوئی ممولی کام نہیں آپ کرنے چلے اس میں تو بڑی بڑی امتیں تباہ کر دی گئیں آدھو سمود کو برباد کر دیا گیا فیرون کے لشکروں کو گھیر گھار کر کے اس مصر کو وہاں دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا گیا اور ان کی قبریں وہاں بنی اور پھر اس کے بعد کچھ کو بچا لیا گیا دیکھیں نا نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانتی اٹھا کر مار دیا گیا تم کیا ہو صالح علیہ السلام کی قوم کو غائب کر دیا گیا اس زمین سے سمود علیہ السلام کی قوم سمود کے ساتھ کیا کیا حضرت حود علیہ السلام کی قوم جو تھی لوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا تو کہا کہ پچھلی یہ کوئی معمولی نظام جس کو لے کر تم چلے ہو نا اس کتاب کو اسی طرح ہم نے دوسروں کو بھی دی تھی ٹھیک ہے نا اول نے تو کچھ نے تو پیش اس کو مانا ہی نہیں اگر کسی نے مانا تو پھر اس کا انجام دیکھ لیں کیا ہوا وہ لے کر چل نہیں سکے اس کتاب کو اس لیے اول تم پر جو ذمہ داری ہیں اس کا احساس کرو کہ ہم تمہیں کونسی ذمہ داریاں سونپنے والے ہیں یہ اس نسل کو پڑھایا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کو آگے لے کر قیامت تک کے لیے جانا ہے تم آخری امد ہو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور جس ذمہ داریاں تمہارے اوپر ڈال دی ہیں اب ان تمام ذمہ داریاں کو لے کر کے تمہیں خود میرے پاس پہنچنا ہے قیامت کے روز وہاں پر بطور شہداء کے شہداء سے مراد گواہ کے آپ کو وہاں بطور ایک گواہ کے بلایا جائے گا اور ایک میں نہیں بلایا جاؤں گا آپ میں سے ہر فرد جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا ہے اب اس پہ ذمہ داریاں آئد ہو گئیں ذمہ داری کس چیز کی آئد ہوگی بلگو انی والو آجتیں اس پہ یہ ذمہ داری آئد ہو گئی کہ آیت ایک پتا تھی جی ہاں مجھے ایک پتا تھی کیا پتا تھی الحمدللہ رب العالمین میں تو صرف اتنی جانتا تھا اچھی بات رہی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس الحمدللہ رب العالمین کو اپنی پوری زندگی میں آپ گھنٹوں گھنٹوں بزار میں پھٹتے رہتے تھے گھر کا سودا خریدنے کرنے کے لیے جوتا ایک لینے کے لیے لڑکے رات کو مارس میں مارے مارے پھر رہے ہیں دوبتہ میچنگ کرنے کے لیے لڑکیاں گری پڑی کہ وہ اس کو فون اس کو فون اللہ نے کہا بہت خوب جن لمحوں کے لیے جو چیزیں پہنی ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے گھنٹوں گوھر و فکر سوچ ستارے یوں لگنے چاہیے لڑکے کہتے ہیں اس کے ساتھ پشاوری جوتا نہیں اچھا لگتا اس کے ساتھ تو وہ مکیشن اچھے لگتے ہیں مکیشن جو وہ ویلوٹ کے ہونے چاہیے اگر ویلوٹ کے نہیں ہے تو کم زکم لیدر لگنا چاہیے لیدر پیور ہو اور اس کے اوپر اس قسم کی پالش ہو اگر یہ پالش سائٹ سے ہو جائے اس کو اس طرف سے کاٹ لیا جو زیادہ اٹھان ہوگی کیونکہ ریم پہ کیٹ وک کرنی ہے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی کیا تم نے بحثیت مسلمان اپنے چند لمحوں کو کہ وہ کسی طریقے سے معاشرے کے اندر سے تمہیں اہمیت مل جائے وہ جو جنت کی آخرت کے سعودے تھے وہ الحمدللہ رب العالمین پہ کیا گور کر کے لائے ہو اس پہ بھی کوئی نہ ہوگا کوئی سادہ سا ہوگا میرے جیسا کوئی بزرگ آدمی بڑا ہوگیا وہ کہے گا جناب مجھے تو یہ بھی نہیں آتی فرمایا کیا آتا تھا یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن اس پہ بھی آ جاتی ہے آؤ بتاؤ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا معنی ہیں کہ ہر کام کا آغاز چلے سادہ معنی کیے ہم نے زیادہ بحث نہیں کی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا میرے با نہایت رحم کرنے والا ہے بحث ہو جائے گی شروع کیا تم نے ہمارے نام سے کیا کیا چیزیں تم نے ہمارے نام سے شروع کی کاروبار شروع کیا تھا جی ہاں تو حرام تو کماتے رہے تو عمر بار ہمارا نام کہاں چلا گیا کھانا کھانے لگے تھے جی ہاں کھانا کھانے لگا تھا تو جو کھانا آئے تو اس پہ کبھی گوھر کیا کہ وہ سارا کھانا حرام کا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا رہے میں جاج تھا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط فیصل لکھ دیا تم نے میں پولیسر کو حق تھا جناب ہاں غلط ایف آئی ایر درج کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تکریف کا آغاز کیا تھا جناب اس سے اچھا لوگوں کو بڑکایا لڑایا اور ان کو قتل و خون پر امادہ کر کے خدا کی زمین کو فساد فیل ارض کے مرتبے ہو کر آئے میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پی رہے تھے اس وقت جناب وہ مچاگی سے ایک جوس کا گلاس لے کر پی رہا تھا کسی غریب کا خون جوس کر پی لیا ظالم کیا کریں گے ہم ایک بسم اللہ کا دے رہیں گے حساب یہ مانکہ جب جب اس بات پر باز پرس ہونی شروع ہو گئی تو قیامت نہیں ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا وہاں پر پھر ہوگا نہ وہی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت یہ ہو جائے گی کہ دائیں بھی آگ دیکھے گا بائیں بھی آگ دیکھے گا چھتے بھی آگ دیکھے گا چھتے بھی آگ دیکھے گا اوپر بھی آگ نظر آئے گی نیچے بھی آگ نظر آئے گی چاروں طرف سے غزبِ الہی کا شکار ہو رہا ہوگا اس وقت کیا مارا گیا اس قرآن کے ساتھ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو پھر قرآن کی مبارک پڑھتے گی اسی پہ پیسے ہوں گے اسی پہ بات ہو جائے گی کہاں سورت آتیا پوری کرنے چلے ہوگی جان نہیں چھوٹے گی آج کال اکثر بزرگوں سے ہم آپ نے بچپن جب میں نماز نہیں آتی میں نے کہا اچھا ہی بات ہے تو کیا کہتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر کے میں پڑھتی رہتی لگ جائے گا پتہ اللہ نے کہا بسم اللہ کا مطلب پتہ چل گیا تھا نا کیا کیا تمہیں عمریں گزر گئیں نمازیں یاد نہ ہوئیں عمریں گزر گئیں دعائیں یاد نہ ہوئیں عمریں گزر گئیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطرز زندگی کیا تھا میں تیری جالیوں کی مدہتوں میں گم رہا اس کے اندر ہی حضور کے روزے پہ گئے کہ آپ بتائیں نور ہی نور تھا ماشاءاللہ وہ کس چیز کا نور تھا حضور خاشف صاحب جا کر دیکھیں ہمیں تو نور نظر آیا جب رسول اللہ کے کوئی دیا نہیں روشن تھا کوئی چراغ روشن نہیں تھا تب آپ کو اندھیرہ نظر آتا نور تو اس وقت تھا جب وہاں پہ کوئی دیا روشن نہیں تھا روشنی تو اس وقت تھی جب وہاں کوئی چراغ نہیں تھا آج پیغمبر کے روزے کو اور اس کی مسجد کو یوں کمکموں سے برکی کمکموں سے روشن اور منور کر رہے ہو حقیقی نور پامال ہو گیا نور تو انصاف کا تھا نور تو انسانیت کے ساتھ عدل کا تھا نور تو احساسوں کا تھا نور تو محبت کا تھا یہ کس چیزوں کے تم نے نور جالی نور بنا کر کے ان کی روشنیوں سے تمہاری آنکھیں خیلہ ہو جاتی ہیں اور آ کر بتاتے ہیں نور ہے بدتوں سے عمر گزر گئی رسومات کے اندر عمر گزر گئی زبان رنگ سل قوم تم نے ٹھہر نہ سکتے ربی کیسے ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وہاں سے نور سے مزین ہو کر آتے روشن ہو کر آتے ہو روزہ رسول کے سامنے جانے کی جرت کیسے پیدا ہو گئی تمہاری اس بارگاہ سے گزر گئی حوصلہ پڑ گیا تمہارے مفتی تک عثمانی صاحب لکھتے ہیں ہمیں اپنے والد کا اتنا روپ تھا مفتی محمد شفیر احمد اللہ علیہ کا کہ ہم والد صاحب کے کمرے کے سامنے سے گزر کر باہر کا دروازہ تھا تو ہم جانے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے تھے کہ آگے سے گزرنا ہے دروازے سے بجد دیکھنا لے کہاں جا رہے ہو بے خبر گفت سے پور وجود کے ساتھ کیسے تم وہاں پر پہنچے کیسے گزر گئے تم مسلم تھے تم نے ان کا اقرار کیا تھا جو وہاں پر تمہیں گزر گئے تمہیں قرآن کریم فرقانے حمید جو ہے وہ دے کر گئے یہ آپ کیا سرور کیا حساب یہ دیں گے بہت نہیں ترتیب خوضو ایسا مجھے یہ ریاستہ اپنا پوری اس ترتیب کے خوضو کے ساتھ چلتی ہے اسلامی خائل نہیں ہے ریاستہ میں آپ اسلام نافذ نہیں کر سکتے ہیں اور قرآن کی دائی ہیں ہم کہتے ہیں آپ بیٹھے کامنے ہمارے آپ کو وہاں پر کریں گے آپ کو بتائیں کہ اس طرح سے دوسری ترتیب کیوں پرکھی گئے ہم اس کو بتائیں گے کہ ریاست کا وجود کیسے آتا ہے کم حقل کم موضوع میں مشاعرہ ہوتا تھا اس کی زمین کی جاتی تھی ایک کی طرح آنا چاہیے تو ہر شاعر پھر کرتا تھا ہر اپنے علم کی علم کے ذریعے سے اس مشاعرہ کی طرح کی طرح آتا جائے اس پہ تبعہ زمائیاں کرتے تھے پھر جس کا سب سے اچھا تھا تو اس کو دیا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو زمین دے دینا جیسے ہم زمین دے کے اس کے اوپر پلوٹ کرتا تھا تو وہ ہمارت کھڑی کرتا تھا ترتیب کیا تھی یہ ترتیب کے اوپر کھڑا تھا یہ نہیں کہ آپ قرآن شریف کتاب ہے یا اللہ کی ایسی کتاب ہے ویسی کتاب ہے یہ تو ساری یہ تو ایک ظاہری تعریف ہے کسی لیے در ہے اگر میں اس کے خلاف نہیں کہوں گا تو لوگ کوئی خدا کے کلام میں کلام کرتے ہو یہ ڈر ہے خوف کھاتے ہیں آپ ورنہ اندر دل سے پوچھیں مجھے بتائیں کون آدمی اس کی تعریف کر سکتا ہے آئے ذرا سامنے بیٹھے دس منر پر ہم اس کے امتحان لے لیتے ترتیب کا تو کوئی وجود بتائے نا آپ کیوں ہو قرآن تبعہ زمائیوں کے لیے نہیں یہ کوئی طرح ہے مصر نہیں کہ آپ کو دے دیا گیا قرآن مجید کے آپ بڑے کاری ہیں آپ بڑے محقق ہیں اس پر بڑی چیزیں لکھتے ہیں اس کا ہر 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 اعتراض آپ کو کسی جانب اشارہ کر رہا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر یوں اشارہ لکھا ہوتا ہے کہ اس طرف آپ جائیں گے تو جناع ایویو ہے اس طرف آپ جائیں گے تو اقبال ایویو ہے اس جانب آپ جائیں گے تو فلان شارہ جاتی ہے اس طرف جائیں گے تو ہر اعتراض کرو گے اور جتنے موضوع اس پر بناتے چلے جاؤ گے وہ تمہیں اشارہ دیتے جائیں گے کہ یہ ریاست کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ ترتیب یہ تمہارا اس طرف اشارہ کر رہی ہے یہ ترتیب تو یہ ترتیب ایک موضوع سغن ہے اس کو آپ بنائیں اور اس کے اندر ڈوب جائیں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے جو اسرار اور معارف اور رموز نکلتے چلے آتے ہیں دنگ رہ جائے گی اکل پریشان ہو جائیں گے بے خود ہو جائیں گے وجود وجود میں نہ رہے گا روح باہر نکل نکل کر آئے گی آپ کہیں گے کہ اس کے اندر کچھ ہے یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ دو دفعہ پڑی میں نے دین دفعہ تفہیم پڑی پھر اعتراض اسلام پر کرتے ہیں کیسے پڑھتے ہو بھائی کیا اس کے کیے یہ لفظوں کو چھوڑ چھوڑ کر جاتے ہو ہر ہر لفظ مجھ میں کہتا ہوں بغیر تاثب کے میرا کوئی خاندان جماعت سے وابستہ نہیں ہے مولانا سے وابستہ نہیں رہا مجھ میں کوئی ایسے اثرات نہیں ہے پڑھ کر میں کہتا ہوں کہ ہر ہر لفظ پتہ نہیں کتنی اس کی راتوں کی محنت ہے خدا کا کونسا کرم اور وضیت لفظ وضیت گفٹڈ ہے اس کو اس کے ذہن میں اس پاکیزہ روح کے اندر اتار کر ایک ایک لفظ لکھو اور ہر لفظ پر بحث کراؤ سب جا کر کے اس نے لکھا سوئے نہیں ہے سید مدودی تیس سال لکھتے رہے ہیں رات پر جاکتے تھے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر لکھوں اس کو کتنے فلسفیوں کو پڑھنے کے بعد سارے جہان کے فلسفیوں پھر جا کر لکھا ہے اس اتنے سے مقدمہ آ مقدمہ دیکھ دوکھے چلو بیٹھ مقدمہ ہے نہیں مقدمہ نہیں ہے بھائی یہ تیرے دل کا مقدمہ ہے جو بارگاہ الہی میں پیش ہوگا یہ تیرے دل کا مقدمہ ہے تفہیم کا مقدمہ نہیں یہ مقدمہ پھر تجھ پر ہو جائے گا قیامت کے دن بطور مقدمے کے یہ لکھا گیا تھا لیکن سمجھا نہیں گیا اور ان فتوں سے جو پچھلے پیغمبروں کی امتوں میں رونما ہوتے رہے ہیں اچھی طرح سے واقف ہو لیں پھر اگلا جملہ سنیے پھر اسلام سے بیگانہ دنیا کے سامنے خدا کی ہدایت پیش کرنے کے لئے آگے بڑھیں یہ مدینہ ہو گیا مکمل ترتیب لگ گئی ریاست قائم ہو گئی جنریشن جو ہے وہ اس کو آپ نے پوری طرح سے ایڈوکیٹ کر دیا اب آگے بڑھو مدینہ سے باہر نکلو جس چراغ سے تم نے اپنے دل کو روشن کر لیا ہے اب اسی چراغ سے دنیا کو روشن کرنے کی شروع کرو یہ چراغ تھا پھر لے کر جاتے تھے پھر روم بھی فتح ہوا ایران بھی فتح ہوا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سب اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی دیکھئے ان کی بارگاہ میں جب دیکھتے تھے تو اتنی دولت کو دیکھ کر کے یہ سونے کے بڑے بڑے پہاڑ لگے ہوئے ہیں مالک نیمت سے حضرت عمر فاروق شکر نہیں بجا لاتے تھے کہ اللہ تیرا بڑا لاکلاک شکر ہے بڑی دولت آئی ہے نہ اسی وقت اللہ سے پناہ کی دعائیں کرنے شروع کر یا الہی عمر کس فتنے میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اللہ یہ دولت کے دھیر کہاں سے آگئے ہیں یہ چاندی یہ سونہ یہ ریشم یہ دیوئی یہ کہاں سے آگئے ہیں یا اللہ یہ اتنی دولت کہاں سے آگئے ہم کیا دولت آ جائے وہاں دولت آ رہی ہے عمر فروق سجدوں میں پڑے یا الہی عمر بڑا ہے یہ نہ ہو جائے اس بڑھاپے میں عمر فسل جائے تربیت یافتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یہ جرنیل آزم اس فتنوں سے پناہ مانگ رہے ہیں عمر کا کہیں پاؤں نہ فسل جائے اتنی دولت ہم کیا دولت نہیں آ رہی دولت نہیں آ رہی دولت ہی تو ہے دولت اس لیے وہ دولت مانگتے ہیں جو یاشی ہو جائے جو چاہوں خرید لوں اس لیے دولت نہیں آ رہی وہاں پر دولت کا اور میار ہے اور طریقے سے دولت کو دیکھا جاتا ہے تو کیا کہا کہ دنیا کو پھر جو بیغانہ تھی اس حدایت سے اس کے لیے آگے بڑھیں جو بیغانہ تھی ان کو آشنا کر دیں اس سے اس لیے ترتیب رکھی گئی اس لیے آپ جب قرآن کریم فرقانے ہمی دیکھتے ہیں تو اس کی ترتیب کے بار میں پریشان ہونے کی ضرورتیں کہ نزولی نہیں ہے تو فلانی نہیں ہے فلانی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں ہے اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیں اس کو لکھیں گھروں کے اندر یہ مسئلہ ترتیب کا نہیں ہے یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے ہمارے قوانین حیات اس کی ترتیب کے اوپر برتب ہوتے ہیں ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے یہ ترتیب نہیں یہ ہماری نسلوں کی پرورش کا مسئلہ ہے ہم اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سپاہی بند کر صحیح معنوں میں سچے سپاہی بند کر عالم بند کر یورپ میں پھیل جائیں خود مسلمانوں کے اندر پھیل جائیں ان کو آشنا کریں کہ دیکھو تم کس پیغمبر کی امت ہو اور ان کو آشنا کریں جو پیغمبر تم ان کو بتائیں کہ تم کن کے پیروکار ہو کن کے نہیں ہو ان کو بتا سکیں یہ معمولی چیز نہیں ہے کتاب کی ترتیب بھی بے اولپورٹ کر دی جائے اس کا آگے پیچھے سپا آگے پیچھے پھر کیا سمجھ میں آئے گا یہ ترتیب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے نہ جبریل امین نے لگائی ہے یہ ترتیب اس نے لگائی جس کا یہ کلام ہے اسے خود لگائی ترتیب اور دنیا کا سب سے مرتب کلام یہ ہے سب سے زیادہ مرتب کلام یہ ہے لیکن وہ آپ جتنا زیادہ کسی مشین پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی چیز پر اتنی ہی محنت کرتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ یہاں بدسموندی روڑ پر ایک بابا جی تھے تو رفان والوں نے کوئی اپنی مشین بنائی مشین تھی اس کا مریجتنی وہ مشین کو باہر سے لے کر آئے آپریٹ کرنی نہ آئے وہ چلائیں مشین ساری گھڑ 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 یوں ہلائے تو پوری بیلڈنگ ساتھ ہلے تو پوچھتے پچھاتے تو مجھ سے کاری گھروں سے نہیں آیا بات نہیں بنی تو ایک بابا جی سے بات ہوئی وہ اپنے ایک چھوٹا سا تھوڑا لے آئے ساتھ میں کوئی ایک آت پیچ کس لے آئے وہ انہوں نے کہا ہمیں دکھاؤ انہوں نے کہا دیکھیں مشین کے اندر جانے تو انہوں نے کہا ٹھیک جائیں اندر گئے دروازہ اندر سے بند کیا پوری مشین کو دیکھا چلاو چلایا باہر آئے دو تین لفہ اندر باہر آئے اس کے بعد پھر اس نے دیکھا دیکھنے کے بعد سنو انہوں نے کہا آپ چلاو چلاو چلای بلکش مشین صحیح چل پڑی باہر کیسے جناب آپ کی فیس انہوں نے کہا یہ مشین تو اتنے کی آپ فیس ہوتنے بھائی چل بھی تو انہوں نے رہی تھی تو انہوں نے کہا اتنے پیسے کس لیے انہوں نے کہا یہی کام سیکھنے کے لیے اس عمر تک بڑا پیتا کھایا ہوں آپ بڑے ہو کے بھی اس چیز کا فائدہ نہ لوں تو تب کم لوں اتنا بڑا اللہ کا کلام ایک دن میں کاشیر صاحب سمجھا دیں تین کلاسے ہم پڑھنے آ جائیں گے آہ ہمیں سارا سمجھ آ جائے مجھے نہیں آیا آپ کو کہاں سے آئے گا ہمارے استاذ مرہوم کہتے تھے کہ عمر گزر جاتی اس کے اندر اس دریا کے اندر اس سمندر کی بہر بیکراہ ہیں یہ کتنی انسانیت ہے سات عرب انسان ہیں آج کے دور کے سب کے پرابلم اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں اب ذرا سوچی تو کیا کیا چیزیں نکلتی ہوں گی کتنی سات عرب انسانوں کی ذہنیت ہر معاملے میں جدہ جدہ اور اتنی خواہشیں شیطان کے تابع کہ ایک خواہش ہماری ایسی ہوتی ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک خواہش سے ہزاروں شیطان چاہے پیدا کر لو انسان کی ایسی خواہشیں ہیں سب کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ خدا کا کلام سامنے کھڑا ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ منٹو سکنٹو میں حال ہو جائے آپ سمجھتے ہیں ہم جاں جا رہے تھے جاتے جا دے گھنٹہ یہاں ہو جائے اور بھائی اس کو اس پر ابور حاصل کرنا ہے پیغمبر کا سباہی بننا ہے آگے بننا ہے نسل کو چلانا ہے تو کچھ دو نا اس کو وقت دو کوئی تحجد کے وقت میں شروع کرو کوئی فجر کے وقت میں کرو کوئی شاہ کے بعد تائم دو نہیں پیسہ دولت دنیا یہ وہ کام وہ کام یہ کام سارے کام ہیں نہیں ہے تو اس بیچاری کتاب پر کوئی عمل نہیں کوئی غور خوض نہیں کوئی فکر نہیں کوئی تدبر نہیں وہ بس کوئی کتاب تفیمہ ہو جناب میں نے پڑھ لی تفیمہ بتا دے اللہ اکبر کونسی نہیں کوئی اور نہیں بتائیں جی بڑی بات ہے جناب آپ نے ختم کر لی تو اس بیچاری کتاب کو ختم شریف دلائیں پھر یہ ہی ہو سکتا ہے اگر ختم کر لی یہ تھیری نکلے گی یہ نکلے گی لچار لوگ کے سامنے بیان کر دوں گا بلے بلے ہو جائے گی خالدین فیحہ آبادہ جنت کے بارے میں آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں قیام کریں گے کسی آنکھ نے نہیں دیکھی کسی کان نے نہیں سنی کسی انسان کے دل سے گزر دی ہوا اللہ نے کہا جو جنت تمہیں وہ دے رہا ہے اس کلام کے ذریعے سے پیدی تو ٹائم کتنا ہم اس کو دے رہے ہیں اس کو پڑھنے سے وہ ملے گی اس پر عمل کرنے سے وہ ملے گی عبدی ساٹھ سال کی پوری زندگی کے اندر کتنا ٹائم دے رہے ہیں ساٹھ گھنٹے بھی نہیں دی یہ صحیح طرح سے اللہ تعالی ہمیں اس قرآن قریب فرقان حمید کی ترتیب کو جو آج کا موضوع ہے اسی کے مطابق دعا ہے ترتیب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق اتاب فرمائے ہمیں اس پر اپنا ٹائم لگانے کی توفیق اتاب فرمائے تدبر کرنے کی توفیق اتاب فرمائے ہماری زندگیاں اس طرح سے ہو جائیں کہ ہم اس کے بغیر بے چین ہو جائیں ہماری زندگیوں کا صحیح سکون اسی سے ہم کو مل جائے کیسے مل جائے سکون ایک صاحب مجھے ملے بڑھا مجھے کاش صرف سکون کے لیے کوئی دعا دیں میں نے کہا میرے پاس کوئی دعائی نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی دعا ہے پھر نہیں جی آپ بتائیں نہ کچھ کہ آپ کے گھر میں ہی ہیں آپ اپنے گھر میں جائیں آپ کی گھر میں ایک الماری بنی ہوئی ہے اس الماری کو کھولیں اس کے اندر ایک کتاب پڑی ہے غلاف کے اندر کافی دیر ہوگی وہ بند ہے اس کے پر بڑی مٹنی پڑ گی پہلے آپ کی دادا مرہوم پڑھا کرتے تھے امہ اببہ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو بھی پڑھا دیتے تو مہربانی جا کر فرمائیں اس کتاب کو کھولیں جہاں سے کھولیں گے وہی سے سکوند پا جائیں گے جہاں سے کھولیں گے یہ صورت پڑھو تو یہ ہوتا ہے وہ صورت پڑھو تو وہ ہوتا ہے کوئی بھی آیت پڑھ لو ایک ہی کام ہوتا ہے سکوند ملتا ہے راحت ملتی ہے ٹھیک ہے نا توبہ کو جی چاہتا ہے زندگی میں واپس مرانے کو دل چاہتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو جو ہے اس کی ترتیب کو رکھیں یہ ترتیب معمولی نہیں یہ میرے خدا علم یزل یہ میرے اس خدا کی ترتیب ہے جو جس کی بادشاہی کا کوئی کنارہ نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے بے کرام بادشاہی ہے اس کی جس کی قدرتوں کو کوئی شخص اپنے کابو میں نہیں کر سکتا ہے جو چاہے تو ایک سیکنڈ میں لاکھوں جہان اس طرح کروڑوں کے پیدا کر دے چاہے تو ابھی فنا کر کے پھر دوبارہ ہم سب کو پیدا کر دے کتنی قدرت ہے اس کی لیکن کیا ہے کہ ہم سب کو وہ کہتا ہے کہ اگر میری رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں جو جیسے کرتوت ہیں تمہارے میری رحمت درمیان میں آجاتی ہے وہ پھر مجھے مجبور کرتی تم انسانوں پر کرم کرنے کے لیے پھر میں خدا جو ہوں میں اپنی رحمت کو دیکھتا ہوں ورنہ غضب کو دیکھوں تو تمہارے اندر تو ایسا کوئی جوہر ہے نہیں دل تو یہی چاہتا ہے مٹا دیا جائے تم کو ہمیشہ کے لیے لیکن کیا کروں وعدہ کا رکھا ہے کہ بندوں پر مخلوق ہے میری ان پر میں نے رحم کرنا ہے یہ جو مرضی کر لے انکار کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں عمر بھر کے بعد ساری عمر انکاروں میں گزر جائے غرگرہ ہونے سے پہلے ایک اقرار کر لے ایک اقرار کہاں عمر بھر کے انکار کہاں ایک غرگرہ سے پہلے اقرار تو پھر بھی ہم اس پر رحمت کر دیں گے پھر بھی ہم اس کو اپنا لیں گے غرگرہ ہونے موت سے پہلے لیکن غرگرہ کب ہو جائے یہ نہیں بتایا غرگرہ کب ہو جائے یہ نہیں بتایا تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی طرف رجوع کرنے والا ہمیں بنائے